السلام علیکم بچوں آج ہم یہ سبق پڑھیں گے اپنی اپنی کرنی کل ہم نے یہاں تک تشریح کی تھی اس بند کی آج ہم دوسری بند کی تشریح کریں گے پہلے ہم پھر سے اس کی تعلیم کریں گے ہاتھوں سے دو کام کیے ایک اچھا اور ایک برا اور مو سے دو بول کہے ایک اچھا اور ایک برا یہ بھی جانچا جائے گا وہ بھی برکھا جائے گا اپنی اپنی کرنی کا ہر انسان فل پائے گا کیا کیا دیکھیں آنکھوں سے راتیں اچھی اور بری اور سنیں کیا کانوں سے باتیں اچھی اور بری جو کچھ دیکھا اور سنا دیکھا بالا جائے گا اپنی اپنی کرنی کا ہر انسان فل پائے گا اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ انسان اپنی آنکھوں سے اچھی چیزیں بھی دیکھتا ہے اور بری بھی اچھے مناظر بھی دیکھتا ہے بھرے بھی اور اپنی کانوں سے اچھی باتیں بھی سنتا ہے اور بری باتیں بھی سنتا ہے لیکن ایک چیز انسان کو یاد رکھنی چاہیے جو کچھ بھی وہ دیکھتا ہے یا سنتا ہے چاہیے وہ اچھا ہو یا برا اس کا ایک دن خمیہ سا بگتنا ہے اچھے کام کا اچھا فل ملے گا اور برے کام کا برا انسان جو کچھ دیکھتا یا سنتا یا کوئی بھی چیز انسان کرتا ہے اس دنیا میں اس چیز کا فل انسان کو ایک دن ملے گا ہی ملے گا اپنی اپنی عمل جو کہ انسان کرتا ہے چاہے وہ عمل اچھی ہو یا بھری انسان کو اس عمل کا فل مل جائے گا